اب ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایک قوت ہو ہمارے پاس زیادہ لوگ ہوں جو سننے والے ہوں اس لیے اس کو پلانٹ کیا گیا دوبارہ سے السلام علیکم دوستو تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں تیک احمد تو میری ابھی کی جو ویڈیو ہے یہ سٹرونگ عزمہ صاحبہ کے اوپر ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ محترمہ منظر عام سے غائب ہو گئی تھی کچھ ٹائم کے لیے تو اس وقت جو معاملات ہوئے تھے کیونکہ یہ گھر انٹرویو کرنے چلے گئے تھی بچی کے تو اس کے بعد ان کو کچھ کہا گیا کچھ لوگوں کے طرف سے کہ آپ کے خلاف کیس چلے گا تو یہ میخل سے ڈرگی تھی اس وقت تو پھر انہوں نے اس وقت ریپورٹنگ کرنا چھوڑ دی اس کیس کے اوپر تو اب کیا ہوتا ہے اب ان کی انٹری ہوتی ہے اگین سے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں تو اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں کیسے ان کو واپس لیا گیا ہے ابھی میں آپ کے ساتھ ساری انٹرمیشن شیئر کر دیتا ہوں اب ہوا یہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ انہوں نے جب گھر میں چلے گئی تھی بغیر بتائے انہوں نے وہاں پہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ ہم مالک مقان سے پوچھ کے گئے تھے جو کہ بلکل بھی غلط بات تھی یہ جسٹیفیکشن بنتی ہی نہیں تھی ان کی کیونکہ مالک مقان جو ہوتا ہے اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ یہاں پہ آؤ ان کے گھر کے اندر انٹر ہو جاؤ جو لوگ بھی اس گھر میں قرائے پہ رہ رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا ان سے پوچھتے پھر جاتے وہاں پہ لیکن انہوں نے غلط بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد ان کو کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑا کچھ لوگوں نے کہا ہم آپ کے خلاف کیس کر دیں گے تو اس کے بعد یہ ڈھر گئی تھی تو انہوں نے ریپورٹنگ کرنا چھوڑ دی اب کیا ہوتا ہے اب مبینہ طور پہ ان کو کچھ حضرات کچھ وکیل حضرات اس بات کا یقین دلاتے ہوئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اب واپس آئیں اب بہرحال ان کی فین فالوئنگ تو ہے اب ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایک قوت ہو ہمارے پاس زیادہ لوگ ہوں جو سننے والے ہوں اس لیے اس کو پلانٹ کیا گیا دوبارہ سے اس کو واپس لیا گیا ہے یہ یقین دلا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی بہت جھوٹ پولے تھے کہ وہاں پہ گینگ ہے ایسی باتیں کرتی تھی تو انہی کے جو ساتھی ہیں سائمہ صاحبہ انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئی بات کہی تھی کہ وہاں پہ کوئی گینگ نہیں ہے کیونکہ جو ان کے مالک مکان تھے انہوں نے یہ بات کی تصدیق کی ہے کہ جب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں کوئی نہیں یہاں پہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے اور ساتھ میں کوئی گینگ والا معاملہ ہے ہی نہیں ہے جبکہ یہ چیز پہ انسسٹ کر رہی تھی کہ نہیں گینگ ہے اب یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتی ہیں اب انہوں نے میخلص نام اپنا اس لیے رکھا سٹرونگ ازما کیونکہ سٹرونگ قسم کے جھوٹ بولتی ہیں اس لیے انہوں نے اپنا نام رکھا سٹرونگ ازما تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈم آپ واپس آ تو گئی ہیں تو جو لوگ آپ کو اس کیس میں یقین دہانی کروا کے لے کے آئے ہیں تو میں اس چیز کے امید کروں گا کہ وہ کہیں دوبارہ سے مروانہ دیں آپ کو جیسے پہلے مروانہ کی کوشش کی تھی انہوں نے آپ کو پھر سے ویسے معاملہ نہ ہو جائے تو یہ ساری باتیں تھی ان کو کچھ لوگوں نے کچھ صحافی حضرات تھے اور کچھ جو وکیل حضرات تھے وہ ان کو واپس لے کے آئے ہیں اس کیس میں کیونکہ ان کی فین فالوئنگ ہے ان کو لوگ سنتے ہیں انہوں نے سوچا جب ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے ان کی فین فالوئنگ تو ہے تو ہمارا جو نیریٹیف ہے اس کو تقویت ملے گی تو اس مقصد کے لیے ان کو پھر سے اس کیس میں لیا گیا ہے تو یہ ساری حقیقت تھی ان کو واپس لانے کے پیچھے تو میں انہوں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے یہ سارے معاملات ہوئیں اب تو یہاں تاکہ یہ تھا میری ابھی کی ویڈیو دوبارہ آپ سملا گاتھ ہوگا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تکلے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ